ہلو فرنس بلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سو گائز آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھنے والے ہیں جو آپ کا یوپی پولیس کاؤنس ٹیبل کا اگزام ہونے والا ہے 18 فروری 2024 کو اسی کے جنرل ہندی کے ٹاپ موسٹ انپورٹنٹ کوشنز کو یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک او سے ضرور کریں چینل پر نئے ہیں اور جن بچوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب اٹھ کے نوڈیفیکیشن بیل آن کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں گائز یوپی پولیس کاؤنس ٹیبل کی اگزام ڈیٹ کھوشید کر دی گئی ہے 18 فروری 2024 کو اگزام آئیوجید کیا جائے گا آپ لوگوں کے پاس صرف 38 دن سیس ہیں ہندی کے کل 50 کوئیسنز لے کر آیا ہوں اگر آپ لوگوں نے ان 50 کوئیسنز میں 45 کوئیسنز کے صحیح جواب دیئے تو آپ لوگ سمجھ لیجئے گا کہ جنرل ہندی کی جو تیاری ہے آپ لوگوں کی وہ کافی حد تک اچھی ہے سیسن کو ایک بار سیر کر دیجئے ویڈو کو زلدی سے لائک کر دیجئے تو آج کے سیسن میں پہلا کوئیسنز ہمارا رہے گا جلدی سے آنسر دیجئے سوئی بچے آجاد ہند پہنج میں بہت سینک تھے جو بھی بھیارتی آپشن نمبر ایک ہی اور جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بالکل کریکٹ ہو جائیں گے سنگیہ پد بند نیس کوئیسنز دیکھے گا سبھی بچے نیس کوئیسنز ہمارا ہے گائز نیم لکھت واقع میں سبد اور پد کا چین کر کے سحی وکلب کا چین کیجئے لڑکے یمونہ کے کنارے نہاں رہے ہیں لڑکے یمونہ کے کنارے نہاں رہے ہیں جلدی سے آنسر دیجئے شبد اور پد کا چین کرنا ہے آپ لوگوں کو تو جو بھی بھیارتی آپشن نمبر ڈی کی اور جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بالکل کریکٹ ہو جائیں گے اب اس میں دیکھئے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس میں جو لڑکے ہے یہ پد ہے اور موری سبد لڑکا ہے جو واقع میں فریقت ہونے پر لڑکے ہو گیا ہے تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ڈی پی کا سیو کھا رہی ہے اس میں کون سی کریا ہے اکرمک پرینار تھک کریا سکرمک کریا دوکرمک کریا دی پی کا سیو کھا رہی ہے تو دی پی کا سیو کھا رہی ہے تو اس میں ہو جائے گا سکرمک کریا کیونکہ اس میں جو کھا رہی ہے نا یہ کریا ہو جائے گا کھانا ایک کریا ہے وہ بھی سکرمک کی یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ٹھیک ہے نیس کوئیسنس دیکھے گا سبی بچے کوئیسنس کیا ہے مالی پاودھوں کو پانی دے رہا ہے اس میں کونسی کریا ہے اکرمک سکرمک دوکرمک پرنارتک کریا مالی پاودھوں کو پانی دے رہا ہے یعنی مالی اور پانی تو اس میں ہو جائے گا دوکرمک کریا کیوں ہو جائے گا کیونکہ مالی پاودھوں کو پانی دے رہا ہے مالی اور پاودھے یہ دونوں ایک ہیں تو مالی پاودھوں کو پانی دے رہا ہے میں دینا کریا دوکرمک ہے دو کرم اس کریا کے ہیں تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں مالی الگ ہو گیا اور پودھوں کو پانی یعنی پودھوں کو پانی دیا جا رہا ہے اس لئے اس میں دوی کرما کریا ہو جائے گا سیسن کو یہ بار سیر کر دیجئے سبی بچے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے نیا کوشن دیکھے گا نردیس پرسن سنکھیا پچپن ایبن چھپن واقعوں میں صحیح بھید کے وکلپ کا چین کرنا ہے آپ لوگوں کو پردھان مانتری نریندر موڈی کا کہنا ہے کہ دیس سوچ ہے تو ہم سوچ تو اس میں کون سا واچی ہوگا سرال واچ سیوکتی واچ مصر واقعہ سرال سیوکتی واچ پردھان مانتری نریندر موڈی کا کہنا ہے کہ دیس سوچ ہے تو ہم سوست مصر واقع ہو جائے گا کیا ہو جائے گا مصر واقع تو آپشن نمبر سی جو ہے آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا نیس کوئسن دیکھے گا سبی بچے کوئسنس کیا ہے میں آپ کا نیرنطر انتظار کرتا رہا لیکن آپ نہیں آئے اس میں کون سا واچی ہوگا سرال واچ سیوکتی واچ مصر واقعہ سرال مصر میں آپ کا نیرنطر انتظار کرتا رہا لیکن آپ نہیں آئے تو اس میں ہو جائے گا سیوکتی واچی تو جو بھی بیارتی وی آپشن کی اور جا رہے ہیں وہ سبیلو بلکل کریکٹ ہو جائیں گے پردھان سرنکیا ستاون واقعوں کو نردیسہ انوسار روپا نانتری کر صحیح ہوگا چین کیجئے کوئسنس دیکھے گا کوئسنس ہے اچھے انک پراپٹ نہ کرنے کے کاران مجھے دلی وشش بدھایا میں داخلہ نہ ملا سیوکتی اچھے انک پراپٹ نہ کرنے کے کاران مجھے دلی وشش بدھایا میں داخلہ نہیں ملا تو اس میں دیکھیں جو آپ کا اے والا options ہے نا میں نے اچھے انک پراپٹ نہیں کیا اس لیے مجھے ڈلی وشش بدھایا میں داخلہ نہیں ملا optionれて� explores ہو جائے گا ٹھیک ہے نیس کوشن دیکھیں سب بچے اگلا کوشنس کیا ہے نم لکھت سندھی یوکت سندھی کے سب دو بھید کا صحیح بکلپ چینیت کیجئے پرتی اتتر میں کاؤں سی سندھی ہوگی دیرگ سندھی گوڑا سندھی یڑ سندھی یا برادی سندھی پرتی اتتر کی سندھی کیا ہوگی پرتی دھن اتتر یہ ہوگی نا پرتی دھن اتتر تو اس میں کاؤں سندھی ہو جائے گی اس میں ہو جائے گی آپ کی یان سندھی تو آپشن نمبر سی جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبی لوگ الکل کریکٹ ہو جائیں گے سیسن کو یہ پاس شیئر کر دیجئے سبی بچے ویڈو کو جلدی سے لائک کر دیجئے اگلا کوشنس دیکھے گا ویوگ گد کاب کن کی رچنا ہے لکشمی ناران سودانسو کی میتیلی سران گپت کی سری سودرسن کی بشنو پرواکر کی ویوگ گد کاب کن کی رچنا ہے یہ آپ کو بتانا ہے جلدی سے آنسر دیجئے سبی بچے دیکھیں بیوگ گد کاب جو ہے نا یہ لکشمی ناران سودانسو کی رچنا ہے تو جو بھی بیارتی آپشن نمبر ایک ہی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ الکل صحیح ہو جائیں گے نیس کوشن دیکھے گا سبی بچے ساٹھ سے چونسٹھ پرتیک پرسن میں ایک واقعہ واقعان سے دیا گیا ہے اس کے لیے دیئے گئے بکلپوں میں سے سروادک اپیوکت بکلپ چونی ہے کیا کوشنس میں ہے کی سر پر دھارن کرنے یوگ ہے چھتر مکٹ سیرودھار تلک سر پر دھارن کرنے یوگ اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جائے گا سیرودھار تو آپشن نمبر سی جو ہے آپ کا بلکل کرکٹ ہو جائے گا نیس کوشن دیکھے گا نیس کوشن سر جو ہر سمیں دوسروں کی برائی دیکھتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں آلوچک پرنندک سربنندک چھندرانویشی جو ہر سمیں دوسروں کی برائی دیکھتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں پرنندک تو جو بھی بیارتی آپشن نمبر V کی اوڑ جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بالکل صحیح ہو جائیں گے جو بہت بولتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں جو بہت بولتا ہو اس کو کیا کہتے ہیں جو بہت بولتا ہو اس کو کیا کہیں گے اس کو ہم کہتے ہیں وچال تو جو بھی بیارتی آپشن نمبر V کی اوڑ جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بالکل صحیح ہو جائیں گے جسے جیتا نہ جا سکے اس کو کیا کہتے ہیں جسے جیتا نہ جا سکے اس کو کیا کہتے ہیں سارے کی سارے کوشن انپورنٹ ہے پریچہ کی ڈیشٹی سے دیکھئے اگزام آپ لوگوں کا 18 فروری کو آئے ہو جیت کیا جائے گا اور میں آپ لوگوں کو وہی کوئیسنز کر رہا ہوں جو کی پریچہ میں چھپنے والے ہوں گے وہی کوئیسنز میں آپ کو کر رہا ہوں جو پریچہ میں بار بار پوچھے جاتے ہیں جو پریچہ میں ٹچ کرتے ہیں میں آپ کو وہی کوئیسنز کر رہا ہوں سمیں آپ لوگوں کے بات کرنا سمیں آپ لوگوں کے بعد 37-38 سے بچے ہوئے ہیں سمیں بہتی کم بچا ہوا آپ لوگوں کے پاس ریویجن پر سب سے زیادہ فوکس کیجئے ابھی تک آپ لوگوں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کو بڑھا لیے اور جو بھی میں آپ کو پریکٹس سیٹ کرا رہا ہوں جنرل ہندی کے یا اتر پردیس جی کے کے ان پریکٹس سیٹ کو بھی آپ لوگ دیکھتے رہی ہیں اس چینل پر بھی آپ لوگ کی کلاسیں چل رہی ہیں اور دوسرے چینل پر بھی آپ لوگ کی کلاسیں چل رہی ہیں تو دونوں چینل کی کلاسیں دیکھتے رہی ہیں اور دوسری بار میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس بار 35 لاکھ پلس فرم پڑھنے کی پوری امید ہے اس بار اور 644 ویکنسی ہیں اب ماں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کی کتنا کمپٹیسن دیکھنے کو ملے گا اس بار جسے جیتا نہ جا سکے پرچھا میں چھپنے والا کوئیسن تو جو بھی بیار تھی آپشن نمبر سی کی اور جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے جسے جیتا نہ جا سکے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اجائے کہتے ہیں اگلا کوئیسن سے دیکھے گا سبھی بچے دوپیر کے بعد کا سمیں دوپیر کے بعد کا سمیں کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آپشن نمبر V جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل صحیح ہو جائیں گے اپرا V آپشن نردیش پینسر سے چھانچٹ نمنا سبدوں میں ولوم سبد کا چین کیجئے لگو کا ولوم شبد کیا ہوگا بڑا بھاری گرو بجن لگو کا ولوم شبد کیا ہوگا جلدی سے انصر دیجے سبھی بچے جو بھی بیارتی option number C کی اور جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل correct ہو جائیں گے لگو کا ولوم شبد ہوتا ہے گرو مالی جگر option میں جیسٹ دیا ہو یا دیرگ دیا ہو تو آپ اس پر بھی ٹک کر سکتے ہیں وگرے کا ولوم شبد کیا ہوگا شندی آگرے گرہڑ وگرے کا ولوم شبد کیا ہوگا وگرے کا ولوم شبد ہوتا ہے شندی کیا ہوتا ہے شندی تو option number A جو ہے آپ کا بلکل correct ہو جائے گا مالی جی اگر option میں انوگرے دیا جائے تو آپ اس پر بھی ٹک کر سکتے ہیں so guys اگلا questions ہمارا ہے questions ہے نم لکھت سبدوں میں صندی کر صحیح بکلپ چینیت کیجئے گرہ دھن اپیوگی گرہ دھن اپیوگی کی صندی کیا ہوگی اس کو آپ کیا کہیں گے کافی important questions جلدی سے answer دی سبھی بچے تو اس کو کہتے ہیں گے ہو پیوگی تو جو بھی بیارتی سی options بتا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل صحیح ہو جائیں گے session کو یہ وقت share کر دیجئے اور ویڈو کو جلدی سے like کر دیجئے questions کیا ہے نم لکھت سبد کے صحیح سندی بچے کے وکلپ کا چین کرنا ہے آپ لوگوں کو ماتر اچھا تو ماتر اچھا کی صندی کیا ہوگی ماتر اچھا توڑنے پر ماتر دھن اچھا تو جو بھی بیارتی option number c کی اور جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ بلکل correct ہو جائیں گے ٹھیک ہے next question دیکھے گا 79 سے 70 کابی پنگتی میں پریوکت صحیح الانکار کا چین کرنا ہے آپ لوگوں کو questions کیا ہے کہ سابن کے اندہی جیوں سجت رنگ ہارو اس میں کون سا لانکار ہوگا اپما روپک سلس اتریک جو بھی بچے option number a کی اور جا رہے ہیں وہ بچے بلکل correct ہو جائیں گے پورا test لگانا ہے آپ لوگوں کو پورے 50 questions کا test ہے 50 میں 45 target ہے آج کا تو جن بچوں کو بردی چاہیے 50 میں 45 صحیح کر کے بتائیے گا آپ لوگ next questions دیکھے گا سبی بچے دیکھ لو ساکیت نگری ہے یہیں سورگ سے ملینے گگن کو جا رہی ہے اس میں کون سا لانکار ہوگا روپک اتشیوںکتی اپما سلس جلدی سیان سہ دے سبی بچے دیکھ لو ساکیت نگری ہے یہیں سورگ سے ملینے گگن کو جا رہی ہے اس میں کون سا لانکار ہوگا اس میں ہو جائے گا اتشیوںکتی لانکار تو جو بھی بیارتی اپشن نمبر و کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے نیس کو سن دیکھیں گے سبی بچے نم لکھت سمست پد کے وگرے کا صحیح وکلپ چیند کیجئے یہ تھا روچی اس کو کیا کہیں گے یہ تھا روچی کو یہ تھا روچی کو کہتے ہیں روچی کے انوصار کیا کہیں گے روچی کے انوصار اپشن نمبر و جو ہے آپ کا بلکل صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے سیسن کو یہ بار شیئر کر دیجئے اور ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیجئے نم لکھت باقے میں پریوکت ہونے والے صحیح محابرے کے وکلپ کا چیند کیجئے چوری کر کے تم نے ایسا کار کیا کی تمہیں خالستان چاہیے چوری کر کے تم نے ایسا کار کیا ہے کی تمہیں چلو بھر پانی میں ڈو مرنا چاہیے تو آپشن نمبر ڈی جو ہے آپ کا ملکل کریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے سو گئے نیس قویسسنس دیکھے گا قویسسنس کیا ہے نم لکھت محابرے کے صحیح ارث کے بکلپ کا چیند کیجئے سورج کو دیپک دکھانا اس کا محابرہ کیا ہوگا پرشد بہت پرشد ویقت کی تھوڑی سی پرسنسہ کرنا کسی کو سہرہ دینا اندھیرہ ہو جانے پر دیپک دکھانا سور کی روشنی میں دیپک کا پرکاس دکھائی نہ دینا کافی انپورڈنٹ کوشنس ہے پریچھا کی ڈرشٹی سے کیا انسر ہوگا تو جو بھی مچھے آپشن نمبر ایک ہی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ کریکٹ ہو جائیں گے یعنی بہت پرشد ویقت کی تھوڑی سی پرسنسہ کرنا اگلا کوشنس دکھے گا نیم لکھت لوگترکتی کے صحیح ارث کے وکلپ کو چیند کیجئے ہنگ لگے نہ پھٹکری رنگ بھی چوکھا ہوئے 5 star لگا لیجی کوشنس پر بینا پریسرم کے لاب اتدک لاب ہونا بینا پیسے لگائے لاب پرابت ہونا ڈی ہے پیسے کم لگانا لاب ادک ہونا بتا یہ کیا انسر ہوگا چوئے اپشن نمبر سی کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل کریکٹ ہو جائیں گے یعنی بینا پیسے لگائے لاب پرابت کرنا واقعوں میں سدھ واقع کے صحیح بکلپ کا چین کرنا ہے آپ لوگوں کو سو سمجھ کر آنسر دیجئے آپ لوگ سو سمجھ کر یہاں پر آپ کو سدھ واقع کی پیچان کرنی ہے آپ اپشن نمبر سی جو لوگ بتا رہے ہیں وہ سبی لوگ کریکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو سدھ واقع کی پیچان کرنی ہے سو سمجھ کر آنسر دیجئے سبی بچے یہاں تاجہ فلوں کا جوس ملتا ہے یہاں فلوں کا تاجہ جوس ملتا ہے سی ہے یہاں ملتا ہے فلوں کا تاجہ جوس دی ہے ملتا ہے یہاں فلوں کا تاجہ جوس ملتا ہے تو جو بھی بیارتی option number V کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ صحیح ہو جائیں گے ٹھیک ہے نیس question دیکھے گا سبی بچے question ہے guys جو بھی بیارتی option number D کی اور جا رہے ہیں وہ سبی لوگ بلکل correct ہو جائیں گے اپما الانکار ہو جائے گا نیس question دیکھے گا نیس question guys کی ایک مو دو بات محابرے کا عرث کیا ہوتا ہے اتدک باتیں کرنا بہت کم بولنا اپنی بات سے پلٹ جانا بات بنانا ایک مو دو بات محابرے کا عرث کیا ہوگا اس کا محابرہ ہوتا ہے اپنی بات سے پلٹ جانا تو جو بھی بیارت option number c کی اور جا رہے ہیں وہ سبھی لوگ صحیح ہو جائیں گے بات کریں نیس questions دیکھے گا سبھی بچے پرتیک چرن میں سولہ مانترہ ورہ چار چرن کا سم ماترک چھند ہے دو ہا سورٹ رولہ چوپائی اس questions کا صحیح جواب ہو جائے گا option number d یعنی چوپائی option number d صحیح ہو جائے گا نیس questions دیکھے گا سبھی بچے اندروں میں راگ امند پیئے الکوں میں ملی بند کیے تُو اب تک سوئی ہے آلی آنکھوں سے بھرے بیہا پنگتی میں کون سا رس ہے پچھلے سال کی تلنا میں ورث 2018 کی تلنا میں یہ مان کے چلئے اس بار فارم کی جو سنگیہ ہوگی بہت ہی جیدہ ہوگی آپ لوگوں پریکٹس سیٹ لارہ ہندی کے شامان ادھی کے اتر پردیش جیگے کے پریکٹس سیٹ کو دیکھتے رہی آپ لوگ جلدی سیان سیان دیجئے اس میں کون سا رس ہوگا کرون رس سانت رس سرنگ رس آپ سی جو لوگ صحیح ہو جائیں نیس کوشن دیکھے گا اگر آپ کسی بھی کوچنگ سنسطان سے تیاری کر رہے ہیں تیاری آپ لوگ کرتی رہی جو میں آپ پریکٹس سیٹ دے رہا ہوں میں آپ کو وہی کوشن کرا رہا ہوں جو پیپر میں بار بار ٹیچ ہوتے میں آپ کو وہی کوشن کرا رہا ہوں اس لئے میں آپ کو بول رہا ہوں آنگے آپ کی مرجی کیا کرتے اندھا کوان ناٹک کے لے خک محر راکیز بشنو پرواکر جگدیز چندر ماتھور لچمی نران لال بات کریں گے نیس کوشن دیکھے گا اج سبد کو استری وچک بنانے کے لئے کس پرتے کا پری ہوگا اج سبد کو استری باشک بنانے کے لئے کس پرتے کا پری ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے تو جو بھی 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 آپ سی کی اور جا رہے ہیں وہ سب جیون بتانا بچپن بچپن بال سفید ہو بتائی کیا انصر ہوگا دھوپ میں بال سفید نہ کرنا اس کا معورہ کیا ہوگا انوابی جیون بتانا تو جو بھی بیارتی آپشن نمبر سی کی اور جا رہے ہیں وہ سبھی کریکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نیس کوشن دیکھے گا اب سو سمجھ کر آنس دیجئے گا سبھی بچے دیکھے ریسی جو ہے نا یہ آپ کی سدھ برتنی ہو جائے گی یعنی option number V کریکٹ ہو جائے گا اب یہاں آپ کو سدھ سبد کی پیچان کرنی ہے سچیدان نمبر کیسے لکھا جاتا ہے سچیدان یعنی option number V جو ہے آپ کا کریکٹ ہو جائے گا سچیدان نمبر اسے لکھا جائے گا حط بھاگی کا ستری لنگ کیا ہوگا ہت بھاگی کا ستری لنگ اس کو ہم کہتے ہت بھاگیا یعنی option number C کریکٹ ہو جائے گا نیس question دیکھے سبھی بچے لکھنا کریا سبد سے بننے والا بھاو سنگیا پد ہے لیکھ لیکن لکھا وٹ لکھت جلدی سیان سر دی سبھی بچے لکھا وٹ یعنی option number C جو ہے اگلا کوشن ہندی میں بچن ہوتے ہیں ایک دو تین یا انگ ہندی میں بچن ہوتے ہیں ہندی میں دو بچن ہوتے ہیں کون کون سے ہوتے ہیں ایک بچن اور بہو بچن آگرہ کا بہو بچن سبت کیا ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے آگرہ کا بہو بچن سبت ہوتا ہے بہو بچن نہیں ہوگا اور پھر number D last questions رہے آج کا ہمارا نیم سبت میں پری کوئی پریبارتن نہیں ہوتا انہیں کہا جاتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے آپ وکاری سبت جو بھی بیار تھی option number C کی اور جا رہے ہیں وہ سبیلو کریکٹ ہو جائے تو اس میں لوگ نے جنرل ہندی کے 50 questions discuss کیے ہیں ٹارگ تھا آج 45 questions کا ٹھیک ہے دیکھیں exam آپ لگوں کا 18 فروری 2024 کو آئی عجید کیا جائے گا سمیں کے ہم بات کریں تو 37 سے 38 جن سم بچے ہوئے ہیں تو ان میں آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے جو بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس کا ریویزن کر لی اور جیدہ سے جیدہ پریکٹس کیجئے سو ٹرک کے مادیم سے ریجننگ میت اور جنرل ہندی کے کوششن کو سول کرنے کی کوشش کیجئے اس سے یہ ہوگا کہ اور جیدہ سے جیدہ کوششن آپ لوگ کر پائیں گے ٹھیک ہے تو ملتا ہے آج ویڈیو کے ساتھ جہن جہ بھارت